ترہ ترہ کی غزہ ملتی ہے الیکشن میں کہیں پولاؤ کہیں پوریاں بھی ہوتی ہیں وہ کس کو اوٹ دے جو ہر طرف کا کھائے ہو نمک حلال کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں یہ ہے ہماری مزاہیہ اور تنظیہ شائری کا ایک نمونہ اور اس نمونے پر بہت ہی میاری انداز سے پورے اترنے والی شخصیت ہے سرویش اسطانہ کی ان کی ایک اپنی خصوصی ذہانت ہے وہ بات میں بات پیدا کرتے ہیں اور اس میں اتنی دور اندیشی اتنی ذہانت ہوتی ہے کہ ہم ان کے قہقوں میں بھی علم تلاش کرنے لگتے ہیں یہ جناب سرویش اسطانہ کا کارنامہ ہے اب آپ یہاں سے سنیے کیا سنیے یہاں سے ایک بار تھوڑی سی تالیاں بجھے بس جرا سی بس بس جرا سی بس بہت اچھے ندیم بھائی میری بڑی اچھا تھی بڑا من تھا کہ فاروق عدللہ صاحب ہوتے میرے سامنے اچھا نہیں سناتے تو ہم ان کا شکار کرتے اب وہ چلے گئے ہیں اب جو خالی کرسیاں ہیں میں ان کو مہمانے خصوصی مانتا ہوں اور آپ لوگ جو بیٹھے ہیں میں آپ لوگوں کو عالی مہمانے خصوصی مانتا ہوں بہت اچھے بھائی آپ لوگ تھوڑا سام سے جڑیے گا ایک چلی بڑے توفان کے وقت ہمیں انور جچا نے بلایا ہے مجھ سے پہلے جو جناب تھے مجھ سے پہلے جو راہی بستوی صاحب ہے وہ اپنے ہاپ میں عشق کا محبت کا لوفرٹی کا ایک انسٹیچیوشن ہے آج زوردار تالیا ان کے لئے بجائیے اتنی اتنی ملعب نیل ٹینوپال سے دھولی ہوئی سفید داڑی اور اس پر کیا عشقیاں باتیں ہو رہی تھیں مجھے لکھنوز ایک شیر نکلتا میں آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں بس کیونکہ یہ جو تھوڑا سا وہ آیا تھا وہ اب نکل گیا لکھنوز ایک شیر اٹھا کسی کا وہ سنکی جی تے ہمارے ہیں انہوں نے ایک بات کہی اور انور چچا نے بھی جب ان کے لئے جو ہری ساڑی والی تھی آنا جی ان کے لئے بھی کہا کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر دل ابھی بھرا نہیں تو دونوں دیکھیں دونوں کی دھاڑیاں سپید ہیں اور دل کا کلر آپ ان کی ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ان کے دل کے اب وہ دو پانکتیاں نکلی میں پہلی بار تو دوبائی نہیں آیا ہوں میں بھی آ چکا ہوں لیکن سلاوددین بھائی صاحب کے اس میں پہلی بار آیا ہوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس شہرے لکھنو کا ہوں جہاں محبت کے سیوہ اور کچھ نہیں بستا ہے اور کچھ نہیں بستا میں بھگوان کا سم کھا کر کہہ رہا ہوں وہاں کچھ نہیں میں نے جھوٹ ہاتھ تک نہیں بولا اب تو کہے شیخ عبداللہ صاحب کے بیٹے فاروک صاحب چلے گئے ورنہ ان کے رہتے مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت نہیں نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں بھگوان کا سم وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا اتنے بڑے نیتاں ہیں اتنے سب کچھ ان کے ہوتے میں سچی بولو حالانکہ کہ میں وہی رہا تھا جو آپ سمجھ رہے تھے میں جڑتا ہوں میں دیرے دیرے جڑتا ہوں اب بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ آج کلپتی مہدے پاکستان کے جو بیٹھے ہیں منچ پر اور ان کے ٹھیک بھگل میں ہمارے ادھے دادا بیٹھے ہوئے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس سمائے یہ جو منچ ہے چودہ آگست 1947 کے پہلے کا ہندوستان بیٹھا ہوا ہے منچ پر میں بس یہ ہی چاہتا ہوں اور ایمان کی بات یہ کہتا ہوں کہ لکھنو میں میرے سارے دوست محمدن ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے ان کو پتہ نہیں چلتا میں ہندو ہوں کہیں اردو کے جھگڑے کہیں ہندی کے جھگڑے کہیں یہ جھگڑے کہیں وہ جھگڑے میں کہتا ہوں چلو جھگڑو مت جھگڑو ہی تو چلو آپ کسی نیایدھیش کے پاس چلتے ہیں کسی جج کے پاس چلتے ہیں کسی تیسرے کو جج بناتے ہیں اور اس سے بات رکھتے ہیں ہم انگریزی کو جج بنا لیتے ہیں میں آپ کو جوڑنے کے لئے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں میں تنز کا کبھی ہوں ونگ کا کبھی ہوں میں آپ کو اچھا سا ہی سنا کر جاؤں گا یہ مجھے لگتا ہے انگریزی کو آپ جج بنائیے اس میں لکھئے دیوالی وہ اے ایل آئی علی پر ختم ہوتی ہے اور انگریزی میں لکھئے رمضان یہ میں نے کبھی کہا تھا اگر کوئی اور سنا گیا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں ہے نا اور انگریزی میں لکھئے رمضان وہ آر اے ایم رام سے شروع ہوتا ہے تب کیا کہنا چاہتا ہے ہندوستان وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیوالی میں علی بسیں رام بسیں رمضان آج ریپبلک ڈے آف انڈیا ہے آپ لوگ اچھی تعلیاں بجائیے گا ہندوستان کا تصور کیا ہے پڑھے لکھے لوگ چاہتے کیا ہیں ہندوستان کو بس یہ دو پنگتیاں کہ دیوالی میں علی بسیں رام بسیں رمضان سارے ہندوستانی پاکستانی اپنے آپ کو پھر صرف دل کے دیش کمانے دیوالی میں علی بسیں رام بسیں رمضان ہم کو ایسا چاہیے پیارا ہندوستان ہم کو ایسا چاہیے پیارا ہندوستان لیکن کسی کی نظر لگی ہوئی ہے وہ اتر جائے گی کوئی بات سب اتر جائے گا صحیح بیہ وہ جب چاہ بات رہا تھا تو میرا من تھا روکوں لیکن میں نے روکا نہیں میں نے کہا کیا پتا کل پردان منتری بن جائے اس لئے ہم نے روکا نہیں من تو بہت تھا من تو بہت تھا لیکن میں کسی کے خلاف کچھ نہیں بولتا ہم تو مسکرہاتوں کے لوگ ہیں ہم مسکرہاتوں کے لوگ ہیں ہمیں نہیں پتا ہندوستان نے کس کو وزیر بنایا کس کو وزیر آزم بنایا کس کو وزیر آلہ بنایا کس کو یہاں پر آ کر کے کس کو یہاں پر آ کر کے سید صلاح الدین جیسا وقتی بنا دیا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ہندوستان ترقی کرے بڑھے اوپر بڑھے اور بڑھے اور بڑھے بس سر پڑھتا ہوں ہم اپنے دوست ہم اپنے دوست دروگا جی کے گھر گئے ہم اپنے دوست دروگا جی کے گھر گئے دیکھا دروگا جی مر گئے ہم اپنے دوست دروگا جی کے گھر گئے دیکھا دروگا جی مر گئے ہم نے ان کی وائپ سے پوچھا بھاوی جی دروگا جی کیسے مر گئے کیا رسی سے لٹک کر آتمہتیا کر گئے یا پھر کوئی زہر پیا تھا اتھوہ کوئی ایسیڈ لیا تھا یا پھر کوئی زہریلا پاؤڈر پھانکا تھا کوئی زہر پیا تھا اتوا کوئی ایسڈ لیا تھا یا پھر کوئی زہریلا پاؤڈر پھانکا تھا وہ بولی بھائی صاحب نہ ہی یہ رسی سے لٹک کر مرے ہیں نہ ہی کوئی زہر پیا تھا نہ ہی کوئی ایسڈ لیا تھا نہ ہی کوئی زہریلا پاؤڈر پھانکا تھا لیکن لاکھ منا کرنے کے باوجود کل شام اپنے گریبان میں جھانکا تھا بس بس ایسے تھوڑا سا جڑیے گا میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا مجھے پتہ ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا ہے ایک چلی کہہ جب مایک پہ کوئی سامنے کھڑا ہو اور سامنے بیٹھا والا کہے دے اچھا اچھا کابیتا پڑھیے تو وہ اتنا ڈیسکریج ہو جاتا ہے اس مایک والا کہ پوچھو نہیں لگتا کہ بھی مر نہ جائے کہیں یہ تو اچھا کہ آپ لوگ نے نہیں کہا ایک بار کہا ہوا لکنو کے پاس ملی آباد ہے ملی آباد کے عام بہت پرسید ہیں وہاں پر کبھی سامنے لن مشاہرہ تھا تو کوئی شایری نہیں آیا اکیلا میں پہنچا اور کوئی سننے والا بھی نہیں آیا نہیں بھگوان کا سامنسا یہ جوٹ آت تک نہیں بولا بلکل کبھی جوٹ نہیں بولا بلکل آت تک نہیں جوٹ بولا صرف دو لوگ سامنے بیٹھے ہو گئے تھے صرف دو لوگ سامنے بیٹھے ہو گئے تھے صرف دو لوگ سامنے بیٹھے ہو گئے تھے یہاں تو بہت سارے لوگ یہ ٹینٹ والا ہے تو یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے آپ سوچو کچھ کچھ جاتا ہے بدلہ ہوا ملتا ہے اب یہ خوب تعریفیں ہوئیں بھائی صاحب سنچالن کر رہے تھے میں ان کا نام نہیں جانتا لیکن اچھا بول لے تھے انہوں نے سب کے بارے میں تعریف کی بتایا خوب سارے ملک میں گئے ہیں اتنے دیش پہ گئے ہیں آپ کے پاس مان لینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے میں بھگوان کا سمسا ہی کہہ رہا ہوں نہ تو آپ ہمارا پاسپورٹ چیک کریں گے نہ ویزہ دیکھیں گے ہم کبھی اور شائر اسی طرح خوب دنیا گھومتے اچھا ہے نا تو تعلیم ہو جائیے اچھا ہے اچھا ہے تعلیم ہو جائیے ایسے گھومتے یہ سب لوگ کم سے کم بیس بیس پچیس پچیس دیشوں میں ہو آئے ہیں میں ایک ماترہ ایسا کبھی ہوں جو پچاس دیشوں کی آترہ کر کے آئے ہیں رہنہ بھائی پچاس دیشوں کی آترہ کر کے آئے ہیں اچھا آپ کے پاس مان لینے کے لئے کبھی کوئی آپشن نہیں ہے اکیانوان میں دیش میں میرا آوائی جاہج لینڈ کرنے ہی والا تھا لینڈ کرنے ہی والا تھا ہمارے بھائیا ساگر ترباتھی جی نے ہم کو جگہ دیا مولے اسثانہ جی اٹھو گازیاباد نکل گیا دلی آنے والا ہے تو یہ ہے آج کل ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارا ہمارے ہیں اتر پردیش میں الیکشن ہو رہا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں جب کوئی چاہے تب پارٹی بدل سکتا ہے ہم نے کہا چرچہ چل لائے تو ہم نے کہا بدل سکتا ہے ہم نے کہا ہمارے ہاں تو دوسرا ہے جب پارٹی چاہے آدمی بدل دیتی ہے تو یہ چلتا ہے لکھنو کے بدان سبھا مارگ پر بدان سبھا مارگ اس سڑک کو کہتے ہیں سلاو دن بھائی ساو جس سڑک پر بدان سبھا بني ہوتی ہے میں گیاں بھی بتاؤں گا نا گیاں بتانا چھے سلاو بدان سبھا بھی کہتے ہیں لیکن ہم تھوڑا مستی کے کبھی ہیں ہم کو ہم کو جو ہے بس لکھنوی آدمی ہیں اور تھوڑا سی نزاکت نفاست تالیوں کے انرجی بس کام ہو جاتا ہے انور چچا بھی چلے گئے جب ہم ڈائیس پہ کھڑے ہوتے ہیں تو سدن واک آؤٹ کر جاتا ہے ہم سے ہم سے ایک دن انور چچا نے پوچھا چلے گئے سرویش یہ تو آج امگڑ کے وہاں کے ہیں فیضا بات کے ہم سے بولے سرویش یہ بتاؤ کہ لکھنو کی خاص بات کیا ہے ہم نے کہا چچا خاص بات ہی خاص بات ہے کہ لکھنو محض گمبدو مینار نہیں لکھنو محض کوچو بازار نہیں اس کے گلشن میں محبت کے پھول کھلتے ہیں اس کی گلیوں میں فرشتوں کے پتے ملتے ہیں تو بولے نا یہ نا یہ کوئی بات ہے یہ تو ہے یہ کچھ کچھ نیا بتاؤ انہوں نے بلکل بھگوان کا سمساہی ہے ہم نے کہا لکھنو میں کیا ہے اگر ایک بلب لگانا ہو تو بیس لوگ چاہیے ہوتے ہیں بولے وہ کہا ہے ہم نے کہا یہ ایک آدھی ب بلب لگاتا ہے باقی انیس کہتے ہیں واہ واہ کیا بلب لگا ہے تو میں وہ بلب لگا رہا ہوں آپ انیس لوگ بن کے اک بار تعلی ہو دی ہے وہ آنند آ جائے گا میں وہ بلب لگانے والے لیکن سر بہت اچھا بہت اچھا لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بلب لگے گا ہی نہیں اب جو میں تصدیق کر رہا ہوں اس پر آپ اور اچھی تعلیہ ہو جائے گا بلب لگے گا ہی نہیں کیونکہ وہ پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ کا بھی شہر ہے جب تک پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ ہوتا رہے گا تب تک دلی ہے بھمائی کا کوئی آدمی بلب لے کے نکل لے گا یہ ہوتا ہے تو میں امریکہ گیا بھگوان کہ تم گیا بھلکل جھوٹ نہیں ہے بھلکل جھوٹ نہیں ہے دو ہزار چار میں اچھا دیکھو اب آپ یہ سچ کو نہیں مان رہے ہو سنچالک جھوٹ بولتا ہے سب مان لیتے ہو تو ہمیں امریکہ گیا دو ہزار چار میں یہ کیا ہم سمجھی نہیں پہا ہے کیا ہم لکھلوں کہیں تیز آواز میں آٹھ پہل ہو جاتا ہمارا ہم سمجھی نہیں پہتے ہیں بھگوان کا سم کئی بار پہل ہوا ہے کئی بار پہل ہوا ہے آٹھ تک نہیں ہوا تو میں امریکہ گیا ہمارا شکاگو میں کبھی سمجھلن مو شہرہ تھا تو ایسے تھاکے لگ رہے تھے میں ایسے مائک پہ کھڑا ہوا تھا پتہ نے کبھی تا سنا رہا تھا کیا کر رہا تھا لیکن تھاکے لگ رہے تھے رہنہ بھائی بلکل بھگوان کا سمسچ گتنا ہے یہ دو ہزار چار کی بات ہے تو اچانک لگ بھگ ایک بہت دیر کے بعد ایک سجن نمودار روئے چوتھی لائن سے بھلے آستانہ صاحب ہم نے کہا جی بھلے کہ آپ ہاتھ سے کبھی ہیں یہ سوال اس نے چالیس منٹ بات پوچھا تھا مہری توالت کرا ہو گئی ہم نے کہا بھائی صاحب آپ کہو تو ہیں کہو تو نہیں ہے کیونکہ ہم آپ کے شہر میں ہیں اور اپنے شہر میں تو اور پھر ہم نے کہا اچھا کہ آپ لکھنو کے ہیں میں نے کہا جی ہاں میں لکھنو کا ہوں بھلے اچھا لکھنو سے تو اٹل جی بھی ہیں بلکل سچ گھٹا ہے بھلے لکھنو سے تو اٹل جی ہم نے کہا ہاں مارے ماننی سانسطھے پردان منتری رہے بھلے کچھ ایسا سنائیے جس میں دیش بھکتی بھی ہو ہاتھ سے بھینگے بھی ہو امریکہ بھی ہو اٹل جی بھی ہو اور ان کے گھٹنے بھی ہو نہیں بلکل سچے اسی درمیان ہمارے ہاں ہندوستان میں گھٹنے بدلے گئے تھے اور ڈاکٹر امریکہ سے آیا تھا ڈاکٹر راناوات جی تھے ان کو جو بھی فیس ہم لوگوں نے دی ہو دی ہو ان کو ہم نے پدھم خوشن بھی دیا تھا نہیں صحیح بھگوان صحیح کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں جو لوگ گھٹنے بدلنے کا کام کرتے ہیں ان کو ہم لوگ پدھم خوشن بھی دیتے ہیں اور جو گھٹنے ٹیکرے کا کام کرتے ہیں ان کو ہم منتری بنا دیتے ہیں تو میں نے وہیں پر ایک شنکہ لکھی تھی میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں انہوں نے اپنے دونوں گھٹنے بدلوائے انہوں نے اپنے دونوں گھٹنے بدلوائے پھر بھی تن کر ہمارے سامنے آئے انہوں نے اپنے دونوں گھٹنے بدلوائے پھر بھی تن کر ہمارے سامنے آئے ہم نے پوچھا حضور یہ کون سا قائدہ ہے ہم نے کہا حضور یہ کون سا قائدہ ہے جب آپ کے سودیش میں آپ کی سودیشی سے دیکھیں سب چیزیں آ رہے ہیں جب آپ کے سودیش میں آپ کی سودیشی سے آپ کے گھٹنے بدلے جا سکتے تھے تو امریکہ سے بدلوانے کا کیا فائدہ ہے اس پر وہ آنکھیں بند کر کے ایک لمبی چپی کے بات بولے اب اگر مستی کی اور ونگ کی تنس کی بات ہو تو دوبائی میں جتنے بھی ہندوستانی پاکستانی لوگ ہیں اپنے اس بھائی کو نواز دیں گے تالیوں سے وہ اس پر وہ آنکھیں بند کر کے ایک لمبی چپی کے بات بولے اسثانہ جی گھٹنے بدلوانے کے آپ کو اچھے پریڈام بھی دکھیں گے اسثانہ جی تیار ہو جائے ہمارے سارے بھائی اور بہنے بھی ہندوستان بولے اسثانہ جی گھٹنے بدلوانے کے آپ کو اچھے پریڈام بھی دکھیں گے اگلے یدھ میں جب ہم پھر سے گھٹنے ٹکیں گے نا تو وہ ہمارے نہیں امریکہ کے ٹکیں گے ہمارے نہیں امریکہ کے ٹکیں گے یہ ہوتا ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ ویدھان سبھا مارگ ہے ہمارے ہاں ویدھان سبھا مارگ اس سڑک کو کہا جاتا ہے جس پر ویدھان سبھا بنی ہوتی ہے جس پر ویدھان سبھا نہیں ہوتی اس کو مہاتما گاندھی مارگ کہا جاتا ہے آئیے ترشیف رکھیں لکھنو کے ویدھان سبھا مارگ پر الیکشن چلا ہے لکھنو کے ویدھان سبھا مارگ پر اب اگر اس کو راجستان کہنا تو جایپور کہہ دو انڈین نیشنل اس میں سنیریوں میں لے نا تو دلی کے راجپت کہہ دو چلیے دلی کے راجپت کہتے ہیں اور اک اچھا بینگے سناتے ہیں دلی کے راجپت پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اور پھر ادھر سے ادھر جا رہے گرگٹ سے ہم نے پوچھا گرگٹ آپ لوگ جانتے ہیں ہاں آپ اور ہم اسی طرح سے بنے زیادہo کار ہم لوگ اسی طرح سے ہوتے لیکن شو نہیں کرتے ساں بھگوان کا سم سے ہی کر رہا ڈلی کے راج پت پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اور پھر ادھر سے ادھر جا رہے گیرگٹ نریشت ہم نے پوچھا گیرگٹ جی بتا سکتے ہیں اپنے اور نیتا کے بیچ آپ اسی سمبندھ کو کمپریٹیو روپ سے سمجھا سکتے ہیں اپنے اور نیتا کے بیچ آپ اسی سمبندھ کو کمپریٹیو روپ سے سمجھا سکتے ہیں گیرگٹ بولا پھر تیار ہو جائیں اچھا بھیں گے سننے کے لئے گیرگٹ بولا اسثانہ جی کسی گیرگٹ کی نیتا سے تلنا کرنا مہا پاپ ہے اسثانہ جی تالیوں کا حجوم اٹھنا چاہیے اسثانہ جی کسی گیرگٹ کی نیتا سے تلنا کرنا مہا پاپ ہے کیونکہ رنگ بدلنے کے معاملے میں نیتا گیرگٹ کا باپ ہے رنگ بدلنے کے معاملے میں نیتا میں آخری چھڑکا پڑتا ہوں بس دو منٹ اور لینا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد چاہتا ہوں کہ میں بہت بڑے شائروں کو سنو جس سے مجھے تھوڑی سی اکل آئے حالانکہ ہم میں آلیڈی ہے لیکن کہنا چاہیے کہ ہم بے وکوف ہیں جس سے سامنے والا آپ کو سہی میں سمجھتا رہے بھگوان گزوں اچھا بھگوان سب سے بڑی آدمی ہے اس کی قسم چاہے جتنی کھاؤ اس کا کوئی بالبانکہ کر نہیں سکتا اس لئے جب بھی موقع پڑے بھگوان قسم کھانی چھے خیر سنیے جب ساتھ میں آستیے بہت بڑی آشائری انہوں نے پڑھی کاش میں ان کے جیسا خوبصورت ہوتا تو آج میں ہیرو ہوتا بھگوان قسم ہیرو ہوتا میں ایک اور چھنکا سنیے گا میں سی چھنکا لکھ نہیں پایا جب اوباما جی ہمارے ہاں آئے ہندوستان تو دو شہروں سے بھکھاری ہٹائے گئے تھے دلی اور مومبای سے کیونکہ انکہ انہیں دو شہروں میں جانا تھا لیکن فیرو مومبای نہیں گئے دلی سے لوٹ آئے ہمارے پترکار بیٹھے ہیں رہنہ جی ان لوگوں نے خوب دکھایا تھا کہ اوباما آئے بھکھاری ہٹائے ہم بھی ایک اخبار میں زمپادک ہیں ہم نے بھی ایک بینر ہیڈنگ لگائی تھی کہ اوباما آئے بھکھاری ہٹائے لیکن فیرو مومبای سے نہیں گئے دلی سے ہی لوٹ گئے بھکھاری کیوں ہٹائے گئے پھر سنیے گا تنز نگار کی نظر دیکھے ہم نے پردھان منتری جی سے پوچھا پردھان منتری جی یہ سچ ہے کہ امریکہ کے راشتپتی باراک اوباما جی آ رہے ہیں ہم نے پوچھا یہ سچ ہے کہ امریکہ کے راشتپتی باراک اوباما جی آ رہے ہیں پر آپ ہمارے دیش کے سممانت بھکھاریوں کو ان کے پھٹپات پر سے کیوں ہٹا رہے ہیں سممانت بھکھاری اس لئے کہا کہ جب ہم بھیگ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اممہ یہ لو لو بابا ہم اس دیش کے رہنے والے ہیں کہ ہم بھیگ بھی سممان کے ساتھ دیتے ہیں ہم نے پردھان منتری جی سے پوچھا پردھان منتری جی یہ سچ ہے کہ امریکہ کے راشتپتی باراک اوباما جی آ رہے ہیں پر آپ ہمارے دیش کے سممانت بھکھاریوں کو ان کے پھٹپات پر سے کیوں ہٹا رہے ہیں اس پر وہ بولے اسثانہ جی بھکھاریوں کو ہٹانا ہماری مجبوری ہے اسثانہ جی بھکھاریوں کو ہٹانا ہماری مجبوری ہے کیونکہ ایک بڑا کٹورہ پھیلانے کے لئے چھوٹے چھوٹے کٹورے ہٹانا ضروری ہے ایک بڑا کٹورہ پھیلانے کے لئے چھوٹے چھوٹے کٹورے ہٹانا ضروری ہے اور آخری چھنکہ کے ساتھ میں اس کورسی پر جاکٹر بیٹھوں گا الیکشن جب آتا ہے تو مومبئی دلی کی طرف شفٹ کرتا ہے یعنی جو فلمی لوگ ہیں وہ راجنیت میں آنے کی کوشش کرتے ہیں چاہت رکھتے ہیں آتے بھی ہیں آخر کیوں آتے ہیں ان کے پاس فین فالوئنگ خوب ہے خوب پیسہ ہے بہت سارا نام ہے پوری دنیا گھوم چکے ہوتے ہیں پھر بھی وہ پالیٹکس میں کیوں آتے ہیں یہ بلکل عدود چیز میں آپ کو سنا کر کے دو لائن کی اپنا ستھان لیتا ہوں اور آپ جو میں واپس جاؤں تو آپ خوب جوردار تالیاں بجا دیجئے گا جس سے میں خوش ہو جاؤں گا سارا نام ہے فیلما سے فیلما سے راجنیت میں آئے ایک سپرسیدھ ایکٹر سے ہم نے پوچھا کلیم بھائی صاحب میں آپ کا بڑا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے میرا نام یہاں پر رکھا اور یہ کبھی سامیلن مشاہرہ اچھا ہوا کیوں کی میں جس کارکرم میں ہوتا ہوں وہی اچھا ہوتا ہے میں سلاودین بھائی صاحب جس پروگرام میں نہیں ہوتا وہ میرے لئے دو کوڑی کا ہوتا ہے یہ آج کا پروگرام میرے لئے دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے میں آپ کی قسم کا کہہ رہا ہوں کیونکہ آج تو آپ ہمارے لئے بھگوان ہیں ہم روز بھگوان بدلتے رہتے ہیں جیسے بتا رہے تھا انہوں نے شیر سنایا تھا کہ وہ بدل دیتے ہیں شائری وہ درشک بدل دیتے ہیں اور شائری وہ ہی رکھتے ہیں تو وہی ہے ہمارے روز بھگوان بدلتے ہیں تو فلموں سے راجنیت میں آئے ایک سپرسدھ ایکٹر سے ہم نے پوچھا حضور ایک سوال ہماری سمجھ میں نہیں آیا حضور ایک سوال ہماری سمجھ میں نہیں آیا آخر آپ نے فلمیں چھوڑ کر کہ راجنیت کو کیوں اپنایا فلمیں چھوڑ کر راجنیت کو کیوں اپنایا اس پر وہ بولے اسثانہ جی کسی ایکٹر کا فلمیں چھوڑ کر راجنیت میں آنے کا صرف اور صرف ایک ہی کارن ہے کارن بتاتا ہوں آخری پنگتیاں ہیں ہماری آج کی وہ بولے اسثانہ جی کسی ایکٹر کا فلمیں چھوڑ کر راجنیت میں آنے کا صرف اور صرف ایک ہی کارن ہے کہ راجنیت ایکٹنگ کا سیدھا پرسارن ہے راجنیت ایکٹنگ کا سیدھا پرسارن ہے ہم دونوں کے مدھر ملن کا تھوڑ ٹھکانہ بنا رہے سلاودین بھائی صاحب آپ کے لئے یہ دو پنگتیاں کہتے ہو بیٹھتا ہوں ہم دونوں کے مدھر ملن کا تھوڑ ٹھکانہ بنا رہے اس پنگھٹ پر تیرا میرا آنا جانا بنا رہے ہم دونوں کے مدھر ملن کا تھوڑ ٹھکانہ بنا رہے اس پنگھٹ پر تیرہ میرا آنا جانا بنا رہے دنیا کچھ کہتی تو کہہ لے لیکن کوئی فرق نہیں بس پیمانہ بنا رہے اور یہ میں خانہ بنا رہے سلام بہت اچھے سرویش اسطحانہ زندہ باد بڑے سلیکے سے آپ نے اپنی مزاہیہ اور تنزیہ شاعری کو پیش کیا کہ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا